جب دیوالی کا تیوہار آنے لگتا ہے تو ہوا میں ایک الگ سی خوشبو ہو جاتی ہے زائر ہے کیونکہ جب بھی ہمارے دیش میں تیوہار ہوتا ہے تو ہر گھر کے اندر بہت پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور جب بھی دیوالی کی بات آتی ہے آپ کی بات نہیں جب میں بہت چھوٹا تھا الہاباد میں میری پیدائش ہوئی ہے وہاں پر تو جتنے بھی وہ دیئے ہوتے ہیں ان کو مہینے بھر پہلے سے ان کو نکالنا ان کو بھیگونا پانی میں پھر ان کو سکھانا پھر اس کے بعد بتیاں بنانی ان کی باتی اور دیوالی والے دن ایک دن پہلے ان کو جا کر کسب گھر میں سجانا ان کو تیل ڈالنا اور پھر دیوالی کی سمیں پوجا کرنے کے بعد ان کو جلانا الگ الگ طرح کی مٹھائی ملتی ہے اس زمانے میں چینی کی بنی ہوئی مٹھائیاں اس میں جانور بنے ہوتے ہیں ہاں بلکل اور لائی لاوہ بنتا ہے اس زمانے میں اس کو کھاتے ہیں اور پھر پٹاکے بچتے ہیں آج کل پٹاکے کو زیادہ ہو گیا ہیں تو جتنے بھی بچے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ان سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے کئی پٹاکے جو ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں اور ویسے بھی اتنا دھوان نکلتا ہے اس سے کہ بہت پولیوشن ہو جاتا ہے تو اس سے بچ کے رہے میں اپنی کہانی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک دیوالی میں میرا ہاتھ جل گیا تھا پورا انار جلا رہا تھا وہ پھڑ گیا اور پورا جی بلکل ہاتھ خراب ہوگے تو بڑی بچپن میں نہیں 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 ابھی ابھی تیراسی کی بات ہے تو یہ اچھا موقع ہے اس میں ہم اپنی دکھ بھری کہانی نہیں سنونا چاہیں گے لیکن ہاں ان پٹاکوں سے بچ کے رہیے آپ اور شانتی پوروک بنائیے ہسی مزاک رہے کھانا پینا رہے نینے کپڑے بنتے ہیں سب کے لئے گھر میں یہ سب ہوتا ہے دیوالی اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ بھارت تک کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی لائک کیجئے ہمارے ویڈیوز اور شیئر کیجئے